اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرقو دینہم اس آیت پر ہمیں سوچنا چاہیے ہر پہلو سے ہر لحاظ سے ہر طرف و سمت و کنف سے قرآن عظیم کے طالب علم اور تلمیذ کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے باب العلم نے امت محمدیہ سے یہ فرمایا کہ تم قرآن کی تفسیر قرآن کے اندر تلاش کرو بہترین تفسیر وہاں مل جائے گی فرقو اس پر رب جلیل کی طرف سے بچھ ہے بچھ کا مطلب پکڑ ہے گرفت ہے تعذیر ہے یہ آیت مبارکہ نہیں کی ہے اور نہیں میں سے اسبات اجاگر کیا گیا ہے پوری آیت مبارکہ تلاوت کر لیں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جل لشانہو وبال بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین سے متفرق ہو گئے فرقو دینہم اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا تقسیم پیدا کی سیکٹیریانیزم پیدا کیا اور پھر گروہ در گروہ ہو گئے گروہوں میں بٹ گئے ان کا انجام اور ان کا وبال یہ ہوا اب آیت مبارکہ کہ پورے سکوپ کو مد نظر رکھیں تو وہاں سے جو معانی پھوٹ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ متفرق ہونا اللہ کے نزدیک ممنوع ہے دوسرا تفرق کا عمل ایک ناپسندید عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانو کے نزدیک ممنوع ہے تیسری بات کہ یہ جو ممنوع اور غیر محمود یا مضموم عمل ہے اس کے نتیجے میں کیا ناخشگوار اثارات مترتب ہوتے ہیں رب جلیل نے معال سے اور وبال سے متنبہ فرما دیا کہ اسے بچو قرآن عظیم کی صحت فکر پر تمام اہل علم اور تمام علم دوست لوگوں کو نظر کرنی چاہیے کہ وہ کریم رب جس نے ہمیں تخلیق کیا وہ کریم رب جس نے ہمارے پاس اپنے سفراء عزام بیجے یعنی رسل عزام انبیاء اکرام جن کے اولین سید الاولین والآخرین ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم وہ اللہ تبارک وطالعہ اس کی منشاہ کیا ہے اس کریم کی منشاہ کیا ہے جس کریم کی توفیق سے اس وقت میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں آپ بول رہے ہوں گے تو میں سن رہا ہوں گا جو کریم فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَفْعَلُونَ میں نے تم کو پیدا کیا ہے جب میں نے تم کو پیدا کیا ہے تم میری خلقت ہو تمہارے افعال پھر کس نے پیدا کیا وہ بھی میں نہیں پیدا کیا ہے تو اگر تم اپنے افعال کو میری منشاہ کے مطابق کر دو تو تم میں تم سے راضی ہوں گا تمام تر خلائق میں ایک مخلوق ہے جن کو اللہ نے توفیقی اور تشریعی اختیار دیا ہے وہ انسان ہے اور تو باقی تکوینی ہے آپ ذرا ادھر ادھر نظر کریں کوئی چیز توفیقی اور آتائی درجے میں مختار نہیں ہے صرف انسان ہے جنات بھی نہیں ہے تمام چیزیں متکون ہیں انسان متشرع ہے اب وہ کریم چاہتا ہے کہ ایک تو تم نفس واحدہ رہو دوسری بات چاہتا ہے کہ امت واحدہ رہو قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ تمہ یہ تم ہو یہ میں نے انبیاء بیجے ہیں اور تم سب ایک امت واحد ہو تم سب ایک امت واحد ہو تمام انبیاء کی امتیں اور میرے آقا کی امت ان کو قرآن نے امت واحدہ کہا ہے اب وہاں سے جو لوگ متفرق ہو گئے وہ دین سے نکل گئے وہاں سے متفرق ہونا کیسا ہوا تمام انبیاء نے شریعت اسلام کیا قائبلاخ کیا اور جب بھی کوئی نبی کوئی آسمانوں کے طرف تو بغیر فوت ہوئے دو گئے ہیں سیدنا عدریس علیہ السلام سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام فرق یہ ہے کہ عدریس علیہ السلام عالم بالا میں ان کی روح قبض ہوئی اور عیسی علیہ السلام زندہ ہیں باقی تمام انبیاء دنیا سے ارتحال فرما کر عالم مثال میں آلائی لیہین میں گئے ہیں خطیرت القدس میں تشریف لے گئے ہیں ان تمام انبیاء نے اپنی امت کو اسلام پر جمع رہنے کی تلقین کی ساتھ ایک بات کا اضافہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عوصت ہوگی تو جو ان پر ایمان لائے گا وہ گوئے ہم پر ایمان لائے گا جنہوں نے ان پر ایمان لانے میں غفلت کی وہ گوئے ہم سے بھی دور ہو گیا تو اس دین سے اب جس جس نبی کے امت نے تفرق اختیار کیا آئیسولیٹ ہو گیا الگ ہو گیا وہاں سے تقسیم ہو گیا وہاں سے غیر متحور ہو گیا وہاں اس مرکز سے ہٹ گیا تو اس نے فرقو کا مظاہرہ کیا وہ فرق تھا یا وہ جماعت تھا بنیادی طور پر قرآن کی تاریم ہے کہ تمام انبیاء کی امتیں ایک امت اس لئے امت مسلمہ کو ملت ابراہیم بھی کہا قرآن نے کُل بَلْ مِلَّتَ اِبْرَاہِيمَ حَنِیفَا ملت ابراہیم اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ان سے پہلے والے بھی مرتقز ہو جاتے ہیں اور بعد والے بھی مرتقز ہو جاتے ہیں آج جو دنیا میں مذہبی لوگ موجود ہیں وہ یہودیوں کی صورت میں ہیں نصرانیوں کی صورت میں ہیں زرتشتیوں کی صورت میں ہیں حتیٰ کہ ہندومت یا بدمت کی صورت میں ہیں جینمت کی دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ سیدنا سحاق علیہ السلام کے ساتھ کسی نہ کسی طرح بابستہ ہیں تو ابراہیمی ہو گئے نا اگر متفرق نہ ہوتے پھر ابراہیمی ہوتے اس طرح آقا مولا علیہ السلام کی امت کا شجرہ نصب اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے دونوں ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں ایک تو یہ تصور قرآن کا کہ امت واحدہ دوسرا نفس واحدہ نفس واحدہ کہ ایک نفس یہ جو تم کو انسانوں کا انبوہ نظر آ رہا ہے یہ عربوں میں ہیں یا کھربوں میں ہیں ایک نفس واحدہ کی توسی ہے قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ زلم نفسہ کہ جس نے کسی دوسرے پر ظلم کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا یہ جس پر وہ ظلم کر رہا ہے اس کے اپنے نفس کی توسی ہے یہ الگ نہیں ہے یہ آدم حبہ علیہ السلام کی اولاد ہے پشت و زبان کا ایک شیر یاد آ رہا ہے بابا عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کا آدم ذات پہ مانا وار یو سورت دی چبل ازاروی حاغ ازارشی آدم ذات عالم معانی میں ایک سورت پر ہیں جو دوسری کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ خود کو تکلیف پہنچاتا ہے یہ قرآنی تصور ہے نفس واحدہ کا امت واحدہ کا قرآن اس کو برابر پریزرو کرتا چلا جاتا ہے اب وہاں پر فرقو دینہوں کہ اس مرکز سے نہیں اننا یہ مرکز کیا ہے اسلام ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین تم سب ابراہیم کی ملت ہو اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہودی عیسائیوں سے بھی کہا گیا تمہارا نام یہودی عیسائی نہیں رکھا کیتولک پروٹیسٹن نہیں رکھا تمہارا نام مسلمان رکھا ہے امت محمدیہ کا نام بھی سنی شیعہ دیوبندی بریل بھی نہیں رکھا مسلمان رکھا ہے تم بھی مسلمان ہو جائے یہ بھی مسلمان ہو جائے امت محمدیہ کو یہاں تک کہا ہے کہ یہ لوگ بے شک شرک کر رہے ہیں یہودی عزر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسائیس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں لیکن تم ان کو یہ تانیم نہ دو تم لیڈنگ امت ہو تم اپنا اصل رول ادا کرو خاتم الامت ہو اپنا رول ادا کرو تمہارا رول کیا ہے ترغیب کا ترغیب کا ان کو یہ نہ کہو تم مشرک ہو ان سے کہو یہ احکام ہے یہ جوڑنے کے احکام ہے آپ ان سارے احکام پر اول سے لے کر آخر تک غور کریں قرآن ایک دریائے نور کی طرح بہتا ہے تو کوئی فرقہ کی حیثیت سے اپنا تشخص کرانا شرن درست نہیں ہے بلکل نہیں یہ کہنا ہاں سنی کا لفظ اچھا ہے سنی سنت سے شغف رکھنے والا سنت کو اختیار کرنے والا سنت پر عمل کرنے والا اس لحاظ یہ بلکل اچھا لفظ ہے لیکن باقیدہ مسلم کا لفظ ہٹا کر اس کو اس کا تشخص مسلم سے اوپر لے جانا اسلام میں سنت ہے نا اسلام میں سنت کا قرآن کے بعد سانوی بہترین درجہ ہے آلہ درجہ ہے منصوص درجہ ہے مبرم درجہ ہے اس طرح شیعہچا لفظ ہے قرآن پاک میں ہر جگہ پازیٹیو معنوں میں آیا انہو من شیعتی لعبراہیم لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی شیعہ ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام باہر نکلتے ہیں حاز من عدووی وحاز من شیعتی یہ میرا شیعہ ہے میرا طرفدار ہے میرا محب ہے میرے قبیلے کا ہے بنو اسرائیل کے اور وہ دوسرا ظالم ہے کبتی ہے جو اس کو مار رہا ہے تو شیعہ کا مطلب محبت کرنے والا طرفدار اپنا آدمی یہ اچھی بات ہے لیکن اس کو تشخص بنا لینا اسلام سے ہٹ کر یہ پھر یہاں اس طرح فرقیں بنتے ہیں یہ فرقیں اس طرح بنے ہیں مرکزیت سے مہوریت سے مستقر سے وابستگی اور حبل اللہ سے اعتصام تمسک بالکتاب و احل البیت وہاں فرقیں نہیں بنتے تو لہٰذا کوئی بھی فرقہ جسٹیفائید نہیں ہے کہ وہ اپنا تشخص اسلام کے علاوہ کچھ اور رکھ لے یہ گفتگو لمبی ہو گئی عادتا مجھ سے اللہ مجھے معاف کرے میں حضرت کے ایک شیعر پر اس کو ختم کرتا ہوں قرآن پاک کی آیت ہے کل ملت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین حضرت نے اس کو شیعر میں پرویا ما مسلمان مولاد خلیل ما مسلمان مولاد خلیل میں مسلمان ہوں خلیل کا بیٹا ہوں از ابیکم گیر اگر خواہی دلیل تم کو دلیل چاہیے تو میرے پاس سریح دلیل ہے ملت ابیکم ابراہیم یہ میری دلیل ہے تو ابراہیم کی اولاد ہیں ہم سب اور ہمارا نام مسلمان ہے فرقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے عوامر نواہی کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے امین